بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مربان نہیت رحم والا ہے اسلام علیکم ڈیر ایسپیرنٹس آج ہم نیشنل سیونگ آرگنیزیشن اس کا پرپس اس کی ہسٹری اس کا سکیمیں کون تھی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہم کورس میں کور کر رہے ہیں آج ہم اس کی ہسٹری پہ لیکچر نمبر 3 میں باتیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ کیسے بنا ہاؤائیور انٹائر ایکسپینڈیچر ان دس ریگارڈ بارن بائی دی سینٹرل گورنمنٹ تو یہ جب ایک الگ منسٹری آف فینانس کا حصہ ہی تھا نیشنل ڈیریکٹریٹ آف سیونگ کے نام سے تو اس کی جتنے بھی خرچیں آتے تھے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہی بھی ایر کر رہی تھی یعنی کہ اس کے اپنے ریونیوز نہیں تھے یہ on the behalf of the سینٹرل گورنمنٹ ہی کام کر رہی تھی اور اس کے جتنے ریونیوز جنریٹ ہوتے تھے وہ بھی گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے اور ایکسپینڈیچر بھی گورنمنٹ ہی بھی ایر کر رہی تھی تو یہ جو معاملات تھے جتنے خرچیں تھے اس کے ایکسپینڈیچر سے ایڈورٹائزنگ کے ایک پیبلی سیٹی کے اور اس کے آفیسز کو رن کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ پر دیپینڈ کر رہا تھا اور اس کو ایک جو اٹانومی ہوتی ہے یا ایک پاور ہوتی ہے کہ پالیسی بنائی جائے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے وہ نہیں تھا اس لیے پروڈکٹیو بھی نہیں تھا اور جو گروت ہونے چاہیے تھی وہ نہیں اس طریقے سے ہو پا رہی تھی تو کیا ہوا تو اس کو ایک منسٹری ہوتی ہے اس کی فردر ڈیوائیڈڈ تھا دیویئنز میں اور دیویئنز کے بعد اس کی جو ہوتی ہیں ڈیپارٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اٹائیڈ ڈیپارٹمنٹس ہوتی ہیں جو مختلف اٹانومی ان کی ہوتی ہے لیکن وہ الٹیمیٹلی کسی منسٹری کے یا ڈیویئنز کے آگے چل کے انڈرکام کر رہے ہوتی تو اس طریقے سے اس کو ایک اٹائیڈ ڈیپارٹمنٹ کا جو ہے درجہ دے دیا گیا اور یہ کب ہوتا ہے سپٹمبر نائنٹین سکسٹی میں and was made responsible for all policy matters and execution of various national saving scheme اس کو کیا جتنی بھی پالیسیز بنانے کا معاملہ تھا یا جو national saving schemes کی جو execution تھی وہ اس کی ذیمہ داری لگا دی گئی subsequently it was also declared a technical department by the government اور بعد میں اس کو جو government of پاکستان ہے central government ہے اس نے اس کو اٹائیڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ technical department کا بھی درجہ دے دیا ڈیریکٹر جنرل national saving بی پی ایس ٹوینٹی جو کے ہیڈ کا رہا تھا اس ارگانیزیشن کو اس کا جو گریڈ تھا وہ گریڈ ٹوینٹی کا افساد تھا now انجاز full powers آفی ہیڈ آف دی دی پارٹمنٹ اور اس کے پاس پوری کی پوری ہیڈ آف دی پارٹمنٹ کی جو پاور تھی وہ موجود تھی اور تل دسمبر نائنٹین سیمیٹی ون آہ دی نیشنل سیونگ ارگانیزیشن فنکشن ایز پبلی پبلی سیٹی ارگانیزیشن این ایس ایکٹیویٹیز وار میرلی پرمویشنل ان نیچر بات این ارلی نائنٹین سیمیٹی دو اب یہ آپ نے یاد رکھنا کہ دسمبر نائنٹین سیمیٹی ون تک یہ صرف اور صرف کیا تھا اس کا پبلی سیٹی والے فنکشن تھے اور اس کے بعد ارلی نائنٹین سیمیٹی دو یعنی دسمبر نائنٹین سیمیٹی جب ختم ہوتا ہے تو جنوری فروبری مارج جو ارلی منت آف نائنٹین سیمیٹی دو تھے اس میں کیا ہوا دا سکوپ ایٹس اکٹیویٹی باز ان لارج اس کی اکٹیویٹیز ان کو بڑھا دیا گیا ایس دی سنٹرل ڈیریکٹ سٹارٹ سیلنگ ٹو روپی پرائز بانڈ اور شروع میں انہوں نے ٹو روپی جو پرائز بانڈ ہیں وہ شیئر جو ہے وہ فلوڈ کیے اور سبسیکونٹلی انگیج ان اپریشن پرائز بانڈ کے بعد انہوں نے باقی جو بچت کی سکیم میں ہیں ان کی طرف بھی کام کرنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے اس نے بڑھنا شروع کر دیا اس کے فنکشن گروز کی طرف جانا شروع ہو گیا